السلام علیکم دوستو کیا دجال اس وقت کسی جزیرے میں قید ہے؟ وہ چند لوگ جنہوں نے دجال سے ملاقات کی وہ لوگ اس جزیرے پر کیسے پہنچے؟ کیا آج بھی کچھ لوگ دجال سے رابطے میں ہیں؟ وہ پر اسرار جزیرہ کہاں پر واقع ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ان تمام تر سوالات کے جوابات جانیں گے لہٰذا آپ سے گزارش ہے ہماری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا دجال وہ فتنہ ہے جس سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اللہ علیہ وسلم تک تمام پیغمبروں نے اپنی اپنی قوم کو آگاہ کیا یہ قیامت کا سب سے بدترین فتنہ قرار دیا گیا ہے دجال شیطانی قوتوں کا حامل ہوگا اور دنیاوی طاقتوں سے مالا مال ہوگا اور وہ دنیا میں تباہی مسلط کر دے گا دجال اس وقت کہاں ہے اور کس حالت میں ہے؟ اس کے متعلق ایک عجیب و غریب روایت حدیث کی کتابوں میں ملتی ہے لہٰذا حضرت فاطمہ بند قیس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد ممبر پر تشریف لائے اور فرمایا تمیم داری پہلے نصرانی آدمی تھے وہ آئے اور مسلمان ہو گئے اور مجھ سے ایک قصہ بیان کیا جس سے تم کو میرے اس بیان کی تصدیق ہو جائے گی جو کبھی میں نے دجال کے متعلق تمہارے سامنے ذکر کیا تھا تمیم داری نے بتایا وہ ایک بڑی کشتی میں سوار ہوئے اور ان کے ساتھ تیس آدمی اور تھے سمندر کا توفان ایک ماہ تک ان کا تماشا بناتا رہا آخر کار سمندری سفر کے دوران مغرب کے جانب ایک جزیرے پر ان کی نظر پڑی جس کو دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئے اور چھوٹی کشتیوں میں بیٹھ کر اس جزیرے پر اتر گئے جب وہ جزیرے پر گئے تو ان کو جانور کی طرح کا ایک جیو نظر آیا اس کے سارے جسم پر بال ہی بال تھے لوگوں نے اس سے کہا کمبخت تو کیا بلا ہے وہ بولا میں دجال کا جاسوس ہوں اس گرجے میں چلو وہاں ایک شخص تمہارا بہت انتظار کر رہا ہے ہم اس گرجے میں پہنچے تو ہم نے وہاں ایک بہت بڑا شخص دیکھا کہ اس سے پہلے ہم نے اس طرح کا کوئی آدمی نہ دیکھا تھا اس کے ہاتھ گردن کے ساتھ اور پیر لوہے کی زنجیروں سے جکڑے ہوئے تھے ہم نے اس سے کہا تو کون ہے وہ بولا تم کو میرا پتہ لگ جائے گا اب تم بتاؤ تم کون ہو انہوں نے کہا ہم عرب کے باشندے ہیں ہم ایک بڑی کشتی میں سفر کر رہے تھے سمندر میں توفان آیا اور ایک ماہ تک رہا اس کے بعد ہم اس جزیرے پر آ گئے اس نے کہا مجھے یہ بتا کہ بیسان کی کھجوروں میں پھل آتا ہے یا نہیں ہم نے کہا ہاں آتا ہے اس نے کہا وہ وقت قریب ہے جب اس میں پھل نہ آئے گا پھر اس نے پوچھا اچھا بہرہ تبریا کے بارے میں بتاؤ اس میں پانی ہے یا نہیں ہم نے کہا وہاں بہت پانی ہے اس نے کہا وہ زمانہ قریب ہے جب اس میں پانی نہ رہے گا پھر اس نے پوچھا زاغر کے چشمے کے متعلق بتاؤ اس میں پانی ہے یا نہیں اور کیا بستی والے اس کے پانی سے فصلوں کو سہراب کرتے ہیں ہم نے اس سے کہا اس میں بہت پانی ہے اور لوگ اس کے پانی سے کھیتوں کو سہراب کرتے ہیں پھر اس نے کہا اچھا نبی امی کا کچھ حال سناؤ ہم نے کہا وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئی ہیں اس نے پوچھا کیا عرب کے لوگوں نے اس کے ساتھ جنگ کی ہے ہم نے کہا ہاں کی ہے اس نے پوچھا اچھا پھر کیا نتیجہ رہا ہم نے کہا وہ اپنے گرد و نواہ پر غالب آ چکے ہیں اور لوگ ان کی اطاعت قبول کر چکے ہیں اس نے کہا سن لو عربوں کے حق میں یہی بہتر تھا کہ وہ اس کی اطاعت کر لیں اور اب میں تم کو اپنے متعلق بتاتا ہوں میں مسیح دجال ہوں اور وہ وقت قریب ہے جب مجھ کو یہاں سے باہر نکلنے کی اجازت مل جائے گی میں باہر نکل کر پوری روح زمین پر گھوموں گا چالیس دن کے اندر اندر کوئی بستی ایسی نہ رہے گی جس میں میں داخل نہ ہوں گا سوائے مکہ اور مدینہ کے ان دونوں مقامات پر میرا داخلہ ممنوع ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اسا مبارک زمین پر مار کر فرمایا یہ تیابہ ہے یہ تیابہ ہے میں تم کو یہی بتایا کرتا تھا جان لو کہ دجال نہ شام کے سمندر میں ہے اور نہ ہی یمن کے سمندر میں بلکہ وہ مشرق میں ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرق کی طرف ہاتھ سے اشارہ فرمایا حضرت تمیم داری اور ان کے ساتھیوں نے جس جزیرے پر دجال سے ملاقات کی تھی اس کا علم آج تک کسی کو نہ ہو سکا لیکن اس بارے میں بہت سارے دعوے کیے جاتے رہے ہیں کہ وہ پور اسرار جزیرہ کہاں ہے جہاں دجال زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے بعض لوگوں کا گمان ہے کہ بہر عرب میں موجود سکترہ نامی جزیرہ ہی وہ جزیرہ ہے جہاں دجال قید ہے یہ جزیرہ نہایت عجیب و غریب مقام ہے جزیرہ سکترہ ملک یمن کا حصہ ہے اور سائل سے چار سو کلومیٹر کے فاصلے پر موجود ہے اس جزیرے پر موجود چرندوں پرند اور درخت باقی جزیروں سے مختلف ہیں ڈرائگن بلڈ ٹری نامی عجیب و غریب درخت بھی اس ہی جزیرے میں پایا جاتا ہے جس کے تنے سے سرخ رنگ کا ارکھ نکلتا ہے اور ایسا لگتا ہے جیسے اس درخت سے خون بہ رہا ہو اس کے علاوہ وہ اس جزیرے میں حیران کر دینے والے سات سو قسم کے درخت اور مخلوقات پائی جاتی ہیں اس جزیرے پر ایک پہاڑ بھی موجود ہے جہاں ایک مشہور غار الہوک ہے جو تین کلومیٹر طویل ہے اتنا بڑا غار پورے مشرق وستہ میں کہیں موجود نہیں ہے جیسا کہ حدیث میں موجود ہے کہ دجال کا ظہور مشرق سے ہوگا اور ایسی جگہ سے ہوگا جہاں سے وہ مشرق وستہ کو متاثر کر سکے گا لہٰذا ان تمام نشانیوں کی وجہ سے لوگ اس جزیرے کو دجال کا جزیرہ کہتے ہیں جبکہ کچھ لوگ برمودہ ٹرائنگل کو ہی دجال کا جزیرہ قرار دیتے ہیں یہ وہ علاقہ ہے جہاں کمپس کام کرنا بند کر دیتے ہیں وہاں جانے والے جہاز اور کشتیاں بھی واپس نہیں آتے اور یہاں بہت سارے حاصلات رونما ہو چکے ہیں برمودہ ٹرائنگل میں بھوتوں اور جنوں کے متعلق واقعات پیش آتے رہتے ہیں اس علاقے میں اکثر سمندری توفان اور اونچی اونچی سمندری لہریں آتی رہتی ہیں برمودہ دراصل کسی ایک جزیرے کا نام نہیں یہ تکون نما علاقہ ہے جس کے اندر تین سو سے زائد غیر آباد جزیرے موجود ہیں اس برمودہ ٹرائنگل پر کی گئی تحقیقاتی رپورٹ کو بھی آج تک شائع نہیں کیا گیا ہے یوں لگتا ہے کہ دنیا کی حکومتوں کو اس کی اجازت نہیں ہے مشہور مصری محکم داؤد ایسی کے مطابق برمودہ تکون کا ایک بڑا حصہ دجال کے زیر استعمال ہے اس نے بقاعدہ وہاں محل بنا رکھے ہیں جو تکون کی شکل میں موجود ہیں تاریخ میں دجال کے جزیرے کے مطالق ایک مشہور دعویٰ عثمانی امیر و بہر اور پیری رائس کا بھی ہے جس نے عثمانیہ کے دور میں دنیا کا ایک نقشہ تیار کیا تھا اس نقشے کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں ایک پر اسرار مقام کی نشاندہی کی گئی ہے جہاں اس نے ایک عجیب و غریب مخلوق کی تصویر بھی دکھائی ہے جو آدھا انسان اور آدھا جانور کی طرح نظر آتا ہے جس کو لوگوں نے دجال قرار دیا ہے ترکی کے ہی ایک مشہور مصنف کرسان برکان نے اپنی ایک کتاب میں لکھا ہے کہ دجال ایک جزیرے میں قید ہے جہاں سے وہ اپنے پیروکار یعنی امریکہ اور اسرائیل کو ہدایات دیتا ہے اور امریکہ اور یہودیوں کے بحری جہاز اس جزیرے تک پہنچتے ہیں جہاں وہ اس گرجے میں دجال سے ملاقات کرتے ہیں اور ان کو بتایا جاتا ہے کہ آگے کیا کرنا ہے لیکن یہ معلومات اتنی خفیہ ہوتی ہیں کہ آج تک کوئی بھی یہ نہیں جان پایا کہ یہ جزیرہ کہاں موجود ہے برکان نے لکھا وہ جزیرہ برمودہ تکون میں ہی ہے کیونکہ برمودہ تکون میں ایک ایسا جزیرہ موجود ہے جہاں ایک بڑا گرجہ پایا جاتا ہے اور جہاں کسی کو بھی جانے کی اجازت نہیں ہے اگر کوئی وہاں داخل ہونا چاہے تو وہ وہاں سے واپس نہیں آسکتا یہ جزیرہ کوئی عام جزیرہ نہیں یہی وجہ ہے کہ گوگل میپ پر اس کی لوکیشن نہیں ملتی عیسیٰ داؤد نے لکھا ہے اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال تک وہ زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال کے بعد اس کی بیڑیاں ٹوٹ گئیں اور وہ آزاد ہو گیا مگر اس کو خروج کی اجازت نہیں لہٰذا اب وہ برمودہ تکون کے ویران جزیروں میں رہتا ہے اور وہاں سے اپنے پیروکاروں کے ذریعہ خروج کی تیاریاں کر رہا ہے اب ان جزیروں میں سے دجال کا جزیرہ کونسا ہے اس کا علم صرف اللہ کو ہی ہے اور اللہ کی طرف سے مقررہ وقت پر دجال اس جزیرے سے نکل کر انسانی عبادی کی طرف آ جائے گا اور ہمارے لئے یہ ایک ازمائش اور فتنہ ثابت ہو سکتی ہے آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائے اور جنت میں عالی مقام عطا فرمائے آمین